دشمنی اور مقدمے بازی کا ایسا سلسلہ چلا کے دو تین برسوں ہی میں یہ لوگ کوڑی کوڑی کو مہتاج ہو گئے اور پھر ناجانے کہاں کھاں بکر گئے جرائد کی انتراشوں کے علاوہ بھی بہت سے کاغذات فائل میں موجود تھے ظاہر ہے ان میں اس گمشدہ دولت کے حوالے سے تفصیلات ہوں گی لیکن کیپٹر بھانی نے انتراشوں کے سوا مجھے اور کچھ نہیں دیا اسے تراشے بریف کیس میں رکھ کر اس کے اندر سے ایک تہشدہ کاغذ نکالا اور اسے کھولتا چلا گیا ایک جہازی سائز کا نقشہ تھا اس نقشہ دیوار پر آویزہ کر دیا اس میں بھارت کے جنوبی پنجاب اور شمالی راجستان کے علاقے دکھائے گئے تھے فیروزپور، فریدکورٹ، سورتنگر، راجگر، ناغور وغیرہ کے شہر موٹے حروف میں نظر آ رہے تھے اس نقشہ پر کئی جگہ سرخ پنسل سے نشانات لگائے گئے تھے فریدکورٹ کے نواحہ میں گھنٹارہ پرگاؤں تک کی نشاندہ ہی کی گئی تھی اگلائن کے ذریعے وہ راستہ دکھایا گیا تھا جس پر ہم سفر کر کے تاندل اسٹیٹ پہنچے تھے یہاں ہماری جیپ کو حادثہ پیش آیا وہاں سرخ دائرہ گھنچا گیا تھا کچھ دیر اس نقشہ پر گفتگو ہوتی رہی میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا مہاراج مستاخی معاف میں اس نقشہ کو فی الحال ضروری نہیں سمجھتا میری مہدبانہ رہے ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس جگہ پہنچنا چاہیے یہاں ٹرک کو آخری بار دیکھا گیا تھا میرا مطلب گھنٹارہ پرگاؤں کے اشرت فارم سے ہے جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا بھائی قتل بھی ہوا ہے یقینی مقامی پولیس اس قتل کی تفتیش کر رہی ہوگی خواہ سکتا ہے کہ انہیں کوئی اہم کھوج مل چکا ہو یا پھر ہم ہی وہاں سے کوئی سراغ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں مہاراج نے پوچھا تو تم چاہتے ہو کہ فرید کوٹ جایا جائیں میری ناچی زرائے تو یہی ہے جناب لیکن تمہارے اور مس غزالہ کے لیے وہاں بے حد خطرات ہیں رتن سنگھ نے کہا یہ بات میں جانتا ہوں جناب لیکن ہم جتنی تاخیر کریں گے گمشتر ٹرک تک پہنچنے کی امکانات اتنے ہی مادوم خوتے جائیں گے پھر اکرائے ہماری بھی کہیں رتن سنگھ نے کہا تم اپنی ساتھی کوئی ان خطرات میں مجھوں کو اسے ہم ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں یہ تم سے ہمارا وعدہ ہے کہ وہ ہماری واپسی تک یہاں بلکل سکھ اور شانتی سے رہے گی میں جانتا تھا کہ مہارائے رتن کے موں سے جلد یابادیر یابات نکلنے والی کہیں مہاراج چاہے کچھ بھی کہتا لیکن یہ حقیقت تھی کہ غزالہ کو یہاں یرغمال بنا لیا گیا تھا ان سلسلے میں بحث و تقرار کرنے سے کچھ حاصل نہیں تھا میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھیں لیکن ہمیں روانہ کب ہونا ہے اب یاد پون گھنٹے کے اندر خامے کون سا لمبا چوڑا انتظام کرنا ہے اب میرے سامنے غزالہ کو مطمئن کرنے کا مسئلہ تھا وہ تو میرا کمرے سے باہر نکلنا بھی کبارہ نہیں کر رہی تھی کہاں یہ کہ مجھے فرید کوٹ چانا پڑ رہا تھا وہی سمجھدار اور دلیر لڑکی تھی لیکن یہاں کے ماحول اور یہاں پیش آنے والے پیدر پی واقعات نے اسے سخت ہر آسان کر رکھا تھا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ غزالہ سے کیسے بات کروں اور اسے کس طرح سمجھاؤں کہ وہ چند روز تنہا اس ریسٹ ہاؤس میں گزارنے پر امادہ ہو جائے کہ کچھ آوازوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا کوئی بھلند آواز میں واویلہ کر رہا تھا میں نے پہچان لیا یہ خناب افریدی کی آواز تھی اس اجان کا وہی خبرو ساتھی جو یہاں باز فروخت کرنے آیا تھا اور جس نے مہرائی رتن وغیرہ کو بتایا تھا کہ پاکستانی ٹرک والے معاملے سے میرا براہ راز تعلق ہے خناب کے واویلے کی آوازیں کسی قریبی کمرے سے بلند ہو رہی تھی بچے جسو سے مجبور ہو کر کمرے سے نکلا اور سیڑھیے چڑھ کر بالائی منزل پر پہنچ گیا آوازیں گیلری نماغ کمرے سے آ رہی تھی کمری کے دروازے پر ایک باوردی محافظ کمر سے پسٹول ٹکائے ٹہل رہا تھا اور زیرہ لب مسکرہ رہا تھا میں نکد کھلی کڑکی سے اندر چھاکا اور دیکھتا رہ گیا خناب افریدی جو دیکھنے میں ایک سنجیدہ اور روکدار شخص نظر آتا تھا نشے میں ٹن ہو کر مزہق کا خیز حرکتیں کر رہا تھا ایک انڈر ویر کے سوا اس نے سارے کپڑے اتار کر پھینک دیئے تھے اور اب سر پر ولائے تھی شراب کے بوتل رکھ کے ناش رہا تھا کالبن کچھ دیر پہلے اس نے شراب سے نہانے کی کوشش بھی کی تھی فرش پر شراب کی کئی کالی بوتلیں لڑکی ہوئی تھی اور سارا کالین گیلا ہو رہا تھا اس کمری کے اندر ایک کلماری میں نیچے سے اوپر تک بوتلیں بھری ہوئی تھی جن دنوں میں اس اجان کے ساتھ تھا مجھے معلوم ہوا تھا کہ خناب افریدی شراب کا رسیہ ہے اور اچھی شراب کی ایک بوتل کی قاتل جان تک قربان کر سکتا ہے آئیہ حقیقت واضح ہو رہی تھی وہ شراب میں غرق تھا اور سب کچھ بھولا ہوا تھا وہ بوتل سر پر رکھے تھوڑی دیر ٹھمکے لگاتا رہا پھر کوئی بھی ہنگم گیت گانے لکا تب اس کی نگاہ دیوار پراویزہ ایک تصویر پر پڑی یہ حالی وڈ کی کسی ہداکارہ کی تصویر تھی اور نیم اریان تھی خنابی کرسی پر چڑھ کر تصویر سے لپٹ گیا اور ماں ماں پکارنے لکا تو میری ماں ہے مجھے چھوڑ کر مجھ جانا اسے ٹھوٹی پھوٹی اردو میں کہا پھر وہ دوڑ کر ایک کپڑا اٹھا لیا اور اس سے اس عورت کا جسم ڈھاپنے کی کوشش کرنے لکا اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے اور وہ مسلسل بڑھ بڑھا رہا تھا مجھ اس پر ترس آنے لکا وہ راجستان کے دور دراز علاقے میں مہارائی رتن اور کیپٹن بھوانی اسے واپس جانے کی اجازت دے ہی نہیں سکتے تھے بلکل سیدھی سادھی بات تھی خناب افریدی واپس چلا جاتا تو فوراں انساجان وغیرہ کو بتاتا کہ جہانی استاد تاندل اسٹیٹ کے محل میں ہے انساجان اور شنکر اپنے پورے لاؤل لشکر کے ساتھ تاندل اسٹیٹ پہنچتے اور مہارائی رتن سے کہتے کہ فرمائیے جناب کہاں ہے ہمارا جہانی استاد ہم تو اس کی جدائی میں حلکان ہو رہے ہیں بھاگ بھاگ کر ٹانگیں جواب دے گئی ہیں اور زبانیں باہر نکل آئی ہیں لہٰذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے مہارائی رتن سنگ نے خناب افریدی کو چاپ لیا تھا اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے چاروں طرف شراب کی دیواریں چندی تھی اول تو اسے شراب سے ہی فرصت نہیں ملنا تھی اگر مل بھی جاتی تو ریسٹہ ہوس میں مہاراج کے رائیفل بردار کسی اختتام تک نہ پہنچتا اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ غزالہ اس ریسٹہ ہوس میں ملکل محفوظ رہے گی تو میں کبھی اسے وہاں چھوڑ کرنا جاتا لیکن مجھے کامل یقین تھا کہ مہارائی رتن اس کی مکمل حفاظت کا انتظام کر کے یہاں سے جائے گا میرے تنہائی میں غزالہ کے ساتھ تفصیلی بات کی اور اسے یہ باور کرانے میں کامیاب رہا کہ میرے ساتھ فرید کھوٹ چانے سے اس کا یہاں ریسٹہ ہوس میں رہنا زیادہ مفید اور حفاظت بکش ہے اس وقت نو بجنے میں ابھی دس پندرہ منٹ باقی تھے جب ہم ریسٹہ ہوس سے فرید کھوٹ کے طویل سفر پر روانہ ہونے کے لیے جیپوں پر سوار ہوئے مگر اس سفر کو بالکل آغاز ہی میں بریک لگے ابھی گاڑیاں سٹارٹ ہی ہو رہی تھیں کہ مہارائی رتن کا ایک گھر سوار محافظ گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور اس نے مہاراج کو یہ سنسنی خیز اطلاع پہنچائی کہ اس نے پچاس کے قریب ساننیس سواروں اور گھر سواروں کو ریسٹہ ہوس کے جانب بڑھتے دیکھا ہے محافظ نے کہا مہاراج فاصلہ زیادہ تھا میں نے ٹھیک سے پہچان نہیں سکا لیکن ان کی برچیاں کلہاڑیاں وغیرہ دور ہی سے چمک رہی ہیں وہ بہت غصے میں دکھائی دیتے ہیں اور سیدھا اسی طرف آ رہی ہیں میرے سے ان فورت ان دو دیہاتیوں کی طرف چلا گیا جو تھوڑی دیر پہلے یہاں سے زبردست درگت بنوا کر گئے تھے ان ممکن تھا کہ میرا اندازہ غلط نکلا ہو اور وہ اپنی بیزتی کا بدلہ چکانے کے لیے یہاں آ پہنچے ہو بعض اوقات لوگوں کے ایک کرو میں سے کسی ایک کے ذلت اور اسوائی سب کے لیے اس چال کا باعث بن جاتی ہے اور فرد واحد کی طرح ذمہ دار شخص یا اشخاص کے خلاف اٹھ کڑے ہوتے ہیں مجھے یہ بھی کوئی ایسا ہی معاملہ لگ رہا تھا ممکن تھا کہ دونوں گمشدہ دیہاتیوں کو ٹھونڈنے کے لیے پہلے ہی کچھ لوگ نکلے ہوئے ہوں عبداللوہلوہان اور زخم زخم ساتھیوں کو دیکھ کر ان کے غم غصے میں اضافہ ہوا ہو اور وہ مہارائی سے حساب بباگ کرنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہوں میں نے دیکھا کہ مہارائی رتن سنگھ کا ساملہ چیرہ خون کے دباؤ سے کچھ اور ساملہ ہو گیا ہے اور پھیلتی گرد کا رخ ریسٹ ہاؤس ہی کی طرف تھا میں دیکھ رہا تک ریسٹ ہاؤس میں مہارائی رتن اور کیپٹن بھوانی کے کموبیش پندرہ مسلح محافظ موجود ہیں چالیس پچاس برچی برداروں سے نمٹنا ان کے لیے چند دا مشکل نہیں تھا اگر آنے والوں کے پاس چند ایک رائفلیں بھی ہوتی تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا اور ابھی تو یہ تہہ ہونا بھی باقی تھا کہ وہ لوگ ریسٹ ہاؤس کی طرف جھگڑا مول لینے کے لیے آ رہے ہیں یا کسی اور غرض تھے دور دراز علاقوں میں جہاں انتظامیہ کی گرفت کمزور تر ہوتی ہے اس قسم کے واقعات رنما ہوا ہی کرتے ہیں اکثر اوقات جوشیلے لوگ اپنے تنازات خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انصاف تلبی کیلئے پھولیس کے پاس جانا بزدلی سمجھا جاتا ہے خاص طور پر میں جس قسم کے مادر پدر آزاد علاقے میں تھا پاہر قسم کی آنیاں اکثر چلتی ہی رہتی ہیں لیکن یہاں حیرت کی بات یہ تھی کہ کچھ بے سر و ساما قسم کے دیہاتی مہارائی رتن سنگھ آفتانل جیسے شخص سے لڑائی مول لینا چاہ رہے تھے کمز کم اطلاع دینے والا تو یہی اطلاع دے رہا تھا پانچ دس منٹ بعد گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دینے لگیں اور پھر ایک دھلوان کے بالائی کنارے پر گھڑ سوار نظر آنے لگے وہی غزمناک جتھے کے معنی نمودار ہوئے اور دھلوان کے ارضی رخ پر دور تک پھیل گئے مہینی نے غور سے دیکھا اور مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا وہ دھیاتی نظر آنے کے باوجود عام دھیاتی نہیں تھے ان کی بھاری بھرکم پگڑیوں اور ڈھالوں میں ایک خاکستری رنگ کی چوڑی پٹی صاف نظر آ رہی تھی وہ ملتے جلتے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان میں سے اکثر کے ہاتھیار بھی ایک جیسے تھے بانس کے دستے والی لمبوتری برچیاں اور چھوٹی چھوٹی کلہڑیاں لیکن وہ آتھی اصلے سے ایک سر محروم نہیں تھے درمیان میں کافی فاصلہ ہونے کے باوجود مجھے کئی افراد کے ہاتھوں میں رائفلیں نظر آ رہی تھی میرا ذہن فوراً اس واقعے کی طرف چلا گیا تھا چمین رسٹ آوس کے اکب سے کچھ پگڑی پوچھتے افراد کو بھاگتے دیکھا تھا اس وقت بھی مجھے یہ معاملہ پوری سرار محسوس ہوا تھا اب اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں مہاراہ رتن سنگھ کے بوردی محافظ نے کہا تھا کہ اب ان غیرت مندوں کا صدیباب بھی کرنا ہی پڑے گا یہ بات وزہت طلب تھی کہ ان غیرت مندوں نے کس بات پر غیرت کھا رکھی گئے اور وہ مہاراہ رتن سنگھ جیسے چک سے ٹکرا کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر سوار اور ساننی سوار ایک چکا کر رکے تھے نہ آگے بڑھ رہے تھے نہ پیچھے ہٹ رہے تھے جیسے تو زبزب میں ہوں کہ کیا کریں پانچ دس منٹ اسی طرح گزر گئے تو مہاراہ رتن سنگھ نے گرش کر عطیق خان کو آواز دی وہ دوڑتا ہوا آیا اور اٹنشن کھڑا ہو گیا مہاراہ رتن سنگھ نے کہا ہمارا خیال ہے عطیق خان ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے بہت مناسی موقع ہے لیکن پہلے ان کی نیت معلوم کھو جانی چاہیے تم جاؤ اور پوچھو ان سے کہ کیا چاہتے ہیں عطیق خان نے عدب سے سر جھکایا اور دوڑ کر اپنی جیپ میں سوار ہو گیا جیپ کے اوپر سے کینوز کی چھت ہٹائی جا چکی تھی اب وہی کھلی جیپ کی صورت اختیار کر گئی تھی دور سے دیکھنے والا بھی جان سکتا تھا کہ جیپ میں کتنے سوار ہیں عطیق خان کی جیپ دھول اڑاتی اور ہچکولے کھاتی گھر سواروں کے قریب جار رکی فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب گفتگو سننا یا چیروں کی تاثرات دیکھنا تو ممکن نہیں تھا تاہم گفتگو کے انداز اور ہاتھوں کے ارکات اور سکنات سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی متنازم موضوع پر بات ہو رہی ہے قریباً دس منٹ بعد عطیق خان جیپ توڑاتا ہوا واپس آیا اب اس کا چیرہ بھی لال بھبو کا ہو رہا تھا اس نے مہارائی رتن سنگھ اور کیپٹن بھوانی کے قریب جا کر سرگوشیوں میں کوئی بات کی اس مختصر گفتگو کے بعد مہارائی رتن سنگھ اور بھی مشتعل نظر آنے لگا اس نے اپنے اور کیپٹن بھوانی کے تمام گارڈز اور کارندوں کو اپنے پاس بلا لیا ان کی مجموعی تعداد باعث تھی کاریوں کے ڈرائیور اور دیگر ملازم بھی اس میں شامل تھے تین چار کے سوا وہ سب کے سب آدشی ہتھیاروں سے مسلح تھے مہارائی رتن نے گورا کر کہا ان کتوں کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھانا ہے آٹھ دس مر بچائیں تو کوئی بات نہیں کیپٹن بھوانی نے کہہ کا لگا کر اپنے مضبوط احساب کا مظاہرہ کیا اور بولا رتن جی آپ چنتہ نہ کریں بھگوان نے چاہا تو بندے مارنے کی نوبت نہیں آئے کی میں اتنی دور سے جانچ رہا ہوں ڈام قسم یہ سب کے سب بھگوڑے ہیں پتہ نہیں کس کے بہہ کعوے میں آ کر یہاں چلے آئے ہیں آپ آٹھ دس فائر نکال کر دیکھیں ابھی دیتر بیتر ہونے لگیں گے پھر اس نے قریب کھڑے ایک کار سے جرمن ایم جی رائفلی یہ طاقتور گن ریکھوائل سسٹم کے تحت کام کرتی ہے اور زبردست گن گریج کے ساتھ چلتی ہے کیپٹن بھوانی نے گن کی نال آسمان کی طرف کر کے ٹریکر دبایا اور دو وقفوں کے ساتھ قریباً دو درجن راؤنڈ فائر کی گے خوفناک ترترہٹ سے قربو جوار گون اٹھے اور اس کے ساتھ یہ فاصلے پر کڑے دی ہاتھی تیتر بیتر ہونے لگے وہ درمیان سے کائی کی طرح پٹ گئے تھے کچھ پیچھے ہٹ کر دھلوان کی دوسری طرف اوچل ہو گئے اور کچھ بائن چانی کھجوروں کے ایک جھنڈ کے قریب سمٹ گئے کیپٹن بھوانی مسکرانے لگا اس کے ایک بالائی دانت کا تھوڑا سا کونہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن یہ شکستہ دانت اس کے مسکرات کو صورت بنانے کے بجائے جازم نظر بنا دیتا تھا اسے گھن بڑی راؤنوں سے واپس گارڈ کی سمت اچال دی اور بولا کہتن جی میری تو رائے ہیں کہ ان بھیڑوں کو مارنے کے بجائے گھیر کر پکڑ لیں اور باندھ کر یہاں لے آئیں جو ان میں کچھ پھنے کھاں قسم کے بندے ہیں ان کو کار کر کے حوالے کر دیں ایک گھنٹے کے اندر سب آپ کے پاؤں نہ چاٹنے لگیں تو میرا نام بتل دیں کیپٹن بھوانی کی باتوں نے مہارائی رتن سنگھ کے جارہان آزائم کو ہوا دی اور اس کی شکل سے نظر آنے لگا کہ وہ مرنے مارنے پر امادہ ہو رہا ہے اس نے پانچ گارڈز کی ایک ٹھولی کو دوسرے گارڈز سے علیدہ کیا اور انہیں خصوصی ادایات دینے لگا کچھ دیر بعد یہ گارڈز ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے اور امارت کی اکمی جانب سے نکل کر درختوں میں رپوش ہو گئے صاف پتہ چل رہا تھا کہ مہارائی رتن سنگھ اپنے تربیہ یافتہ مسلح گارڈز کے ذریعے دیہاتیوں کو گیرنے کا پروگرام بنا رہا ہے اسی دوران دو تین بھاری گارڈیوں کا شور سنائی دیا یہ شور ہمارے بائیں پہلوں سے ابرا تھا تھیلوں کیا کب سے گرد کے بادل بھی دکھائی دے رہے تھے میں نے مہارائی رتن سنگھ کے ایک گارڈ کو کیاس ارائی کرتے سنا کہ شاید پولیس پہنچ گئی ہے مگر اگلے چند سیکنڈ میں یہ کیاس غلط ثابت ہو گیا آنے والی گارڈیاں پرائیویٹ تھیں ان کی تعداد تین تھی دو ٹرک تھے اور ایک ٹریکٹر ٹرالی ٹرالی کے اوپر سایا رکھنے کے لیے ایک چھپ پر سا بنا ہوا تھا ٹرک خستہ حال تھے اور اندازہ ہوتا تھا کہ مقامی طور پر انٹین ریت وغیرہ ٹھونے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو یہ تینوں گارڈیاں رکیں ان میں سے دھیاتی چلانگیں لگا لگا کر نیچے اترن لگے وہ سب کے سب مسلح تھے کہیے کے پاس آدشین خاتیار بھی تھے اس بات میں شک کی کوئی کھنجاج نہیں تھی کہ ان لوگوں کا تعلق اسی مسلح جتھے سے ہے جو پہلے سے یہاں خم ٹھونکے کھڑا ہے کاریوں سے اترنے والوں کی تعداد حیران کن حد تک زیادہ تھی وہ کموں بیچ دھائی سو افراد تھے جوان لڑکے بھوڑے ان میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے اکثر افراد کے سروں پر خاکستری پٹی والی پگڑیاں تھی جیسا کہ میں نے بتایا یہ لوگ پگڑی کوئی خاص انداز سے باندھتے تھے پگڑی نیچے سے پھیلی ہوئی اور اوپر سے بہت گھٹی ہوئی نظر آتی تھی اس کا طویل پلو سامنے کی طرف لٹکتا رہتا تھا یا اسے مو پر لپیٹ کر منڈازے کی شکل دے دی جاتی تھی تینوں گاڑیوں کے ساتھ جند گھوڑے اور خچر بھی تھے اور اس پر بس نہیں ہو گیا تھا ابھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی ضرورت میں پیدل اور سوار لوگ موقع پر پہنچ رہے تھے میں نے مہاراج رتن اور کیپٹن بھوانی کو دیکھا ان کے چہروں پر جوچ و خروش کی جگہ اب پریشانی اور حراست نیرے لی تھی کیپٹن بھوانی نے مہاراج سے مخاطب ہو کر پروتشویش تلاجہ میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے رتن جی یہ مور کہاں سے امڑتے چلے آ رہے ہیں مہاراج رتن کے چہرے پر سوچ کی پرچائیوں امڑ آئیں چوتھی جانب ٹھیلے تھے اور ان ممکن تھا ان کے اکم میں بھی افراد موجود ہو یکا یک مجھے صورتحال کیسل سنگینی کا احساس ہوا مہاراج رتن سنگ آفتانل اور کیپٹن بھوانی علاقے کے دنہائیت باثر اور طاقتور اشخاص ہونے کے باوجود اپنے چند کارینوں کے ساتھ اس الگ تھلگ ریسٹ ہاؤس میں پنس گئے تھے ان کے چاروں طرف مشتل دھی آتی تھے اور ان کی تعداد میں بتدریج اصافہ خورا تھا مشکلات اور حوادث کو ہمیشہ میرے ساتھ ربط رہا ہے اب یہ جو واقعہ رنما ہوا تھا نہ جانے کب سے اس کے اسباب پیدا ہو رہے تھے یہ واقعہ چند روز پہلے یا بعد میں بھی رنما ہو سکتا تھا مگر یہ آج ہوا تھا اور اس ریسٹ ہاؤس میں موجود تمام دوسرے لوگوں کی طرح میری اور غزالہ کی زندگی کو بھی خطرات لاک ہو گئے تھے مہاراج رتن نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی گہری سازش کا نتیجہ ہے اس بات سے قطعہ نظر کے ریسٹ ہاؤس کو گھرنے والے کون تھے اور کہاں سے آئے تھے یہ حقیقت تھی کہ اس ریسٹ ہاؤس کا گھراؤ بہت منظم طریقے سے اور بڑے مناسب موقع پر کیا گیا تھا یہ بات کرینے قیاس تھی کہ ریسٹ ہاؤس میں ہی حملہ آوروں کا کوئی مخبر موجود ہے اور اس نے گھراؤ کے سلطلے میں حملہ آوروں کی مدد کی ہو اس ریسٹ ہاؤس میں ٹیلی فون تھا نہ کوئی اور ایسا ذریعہ جس سے جوپور میں رابطہ قائم کیا جا سکتا چاروں طرف جنگل تھا یا اونچے نیچے رتیلے ٹیلے تھے یہاں پر کچھ بھی ہو جاتا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونا تھی بیشک گھرز کے پاس جدید رائیفلیں موجود تھیں لیکن یہ چند رائیفلیں بپرے ہوئے لوگوں کے جمع غفیر کو کب تک فاصلے پر رکھ سکتی تھی ان حسنہ شکنہ حقائق کا عکس اب مہاراج کے ساتھ ساتھ کیپٹن بھوانی کے چیرے پر بھی نمائی نظر آنے لگا تھا وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک بھیڑوں کو زندہ پکڑنے اور الٹا لڑکانے کی باتیں کر رہا تھا اب بار بار پیشانی سے پسینہ پہنچنے پر مجبور تھا یہ حالات کی نرنگی کھانا سا نمونہ تھا تھوڑی دیر پہلے جارہانہ عزائم رکھنے والوں کو اب مدافت بھی مشکل نظر آ رہی تھی اتنے میں دو گھوڑے تیزی سے ریسٹ ہاؤس کی طرف آتے دکھائے دیئے ان میں ایک مشکی تھا مشکی گھوڑے پر ایک درازگد نوجوان سوار تھا وہ نمائی اس لیے بھی نظر آ رہا تھا کہ اس کی داڑی نہیں تھی اس کی کمر سے گولیوں کی پٹیاں بنی ہوئی تھی اور کندے پر رائیفل چھوڑ رہی تھی دونوں گھر سوار مہارائے رتن اور کیپٹن بھوانی کے روپ روح جارکے کیپٹن بھوانی کا کتہ اجنبیوں کی بو پا کر زور زور سے بھونکنے لگا تھا درازگد نوجوان اچھی شکل و صورت اور مضبوط جسم کا مالک تھا گلے میں ایک خوبصورت اور وزنی تلائر زنجیر تھی اس کی آنکھوں میں آگ سی چل رہی تھی اور چہرات تم تمہ رہا تھا پہلی اور خد و خال سے کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا وہ بڑی بے باقی سے بولا راجہ صاحب مجھے تراخہ نہیں پھیچا ہے میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں نوجوان کے گستا خانہ لبولہ جنہیں مہارائی رتن کے تن بدن میں آگ لگا دی میں نے دیکھا کہ غصہ پینی کی گوشش میں اس کا چیرہ تاریخ تر ہو گیا ہے وہ غرہ گر بولا ہمیں تم سے کوئی پرائیویٹ ٹاک نہیں کرنی کھے اور نہ تم اس قابل ہو کہ ہمارے برابر بیٹھ کر بات کر سکو تمہیں جو کچھ کہنا ہے سب کے سامنے کو ہمیں کسی سے کچھ نہیں چھپانا ہے نوجوان نے سینہ تان کر دو ٹھک لیا جائے میں کہا پرم کو خمارے ہوا لے کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تھواری لال کو بھی مہارائی رتن کے پہلوں میں کڑا کپٹن بھوانی آپے سے باہر ہو گیا اس نے ہم نے ریوالور کی طرف ہاتھ بڑھایا انداز ایسا ہی تھا کہ پلک چھپکتے میں نوجوان کو شوٹ کر دیکھا لیکن مہارائی رتن بروقت اسے سنبھال دیا نہیں کپٹن ٹھہرو وہ چیخ کر بولا خمیز کتے سے بات کرنے تو صورتحال بگڑتی دیکھ کر مسلہ گارز نے ایک دم اپنا گھرہ تنگ کر دیا دوسری طرح میں نے دیکھا کہ دور دھلوان پر کھڑے مسلہ افراد میں بھی کھلچل پیتا ہو گئی کہ کیپٹن بھوانی کو پیچھے ہٹانے کے بعد مہارائی رتن سنگھ نوجوان کے اند سامنے جا کھڑا ہوا اور ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تم بھاگوان ہو کہ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد بھی زندہ ہو جاؤ جا کر اپنے تراکھاں سے کہہ دو کہ وہ جس کا نام دے رہا ہے وہ ہماری دھرم پتنک ہے اور اس تا کسی کا ہاتھ تب پہنچے گا جب ہم میں سے ایک بھی زندہ نہیں رہے گا اور وہ تیواری لال نوجوان ڈھٹائی سے بولا وہ تمہارا نہیں ہمارا مجرم ہے اور ہم نے اسے سزا دیکھ ہے ہم تمہاری پلید زبانوں پر اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کریں گے نوجوان کی آنکھیں شولے اگنے لگیں لیکن وہ کچھ بولا نہیں لگامے جھٹے کر اس نے گھوڑے کر رخ پھیرا اور واپس روانہ ہو گیا دوسرا گھڑ سوار بھی اس کے ساتھ تھا مہرائے رتن سنگھ نے ہاتھ پوشت پر باندے اور بے کراری سے اپنی گاڑی کے آس پاس ٹیلنے لگا پرم کا نام میرے لیے نیا نہیں تھا مہرانی پرم مہرائے رتن سنگھ کی دھرم پتنی تھی جوپر میں غزالہ اس سے کئی بار مل چکی تھی اور آج سب سے گھر میں نے بھی اس کے درشن کیے تھے آسار سے پتا چلتا تھا کہ اس کی شادی خالقی میں ہوئی کہے وہ بھاری بھر کم لباس اور گہنوں کے باوجود کالج گرل ہی نظر آ رہی تھی اور بہت کم گو دکھائی دیتی تھی چلے لبے پہلے تک میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارا انگامہ اسی لڑکی کے لیے ہوگا اب یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ ریست ہاؤس کا گھراؤ کرنے والوں کا تعلق رانی پرم سے ہے وہ لوگ رانی پرم کے علاوہ کسی تیواری لال نامی شخص کو مہرائے رتن سنگھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے مرنے مارنے پر آمادہ ہو کر یہاں آئے ہیں لیکن اپنے مطلب کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں یہ بات ابھی واضح نہیں تھی مہرائے رتن سنگھ نے انہیں دھو ٹوک چواب دیا تھا اب یہ سوال ذہن میں شدت سے ابر آیا تھا کہ کیا وہ واقعی ریست ہاؤس پر حلہ بول دیں گے مجھے احساس تھا کہ غزارہ سخت بے چین ہوگی میں اسے تسلی دینے کے لیے اندر چلایا وہ کھڑکی سے لگی کھڑی تھی مجھے دیکھ کر اس کی آنکوں میں بے شمار سوالات ابر آئے یوں ہی میں اندر داخل ہوا اس نے کہا آپ ابھی تک گئے کیوں نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں کیا کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اس نے ایک ساتھ تین سوال جڑ دیئے تھے میں نے کہا جھگڑا یہ سمجھو میں نے مختصر جواب سے اس کی تشفیہ نہیں ہوئی اور اس کی خوبصورت آنکھیں سوالیاں انداز میں مجھ پر جم گئی میں نے کہا رانی پرم کے بارے میں تم کیا جانتی ہو وہ بولی کچھ زیادہ نہیں ٹیرس میں بس دو تین دفعہ اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ مہاراج کی تیسری بیوی کہ پہلی بیوی خود تلاک ہو گئی تھی دوسری ڈھائی تین برس پہلے مر گئی دوسری بیوی سے مہاراج کے چار بچے ہیں رانی پرم ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مہاراج رتن سنگھ نے یہ تیسری شادی صرف رسم نبھانے کی کہ پر نہ اسے اپنے لئے عورتوں کی کیا کمی تھی آخری الفاظ ادا کرتے ہو غزالہ کے چہرے پر حیاء کی سرکی لہرہ کی اسے سر پر دوپٹہ درست کیا اور بولی تراصل مہاراج کے خاندان میں یہ بہت پرانی رسم چلی آ رہی کہ کہ راجہ غیر شادی شدہ نہیں ہوتا وہ چاہے دس سال کا ہوئی ہیں ضعیف علمر اس کی کم بز کم ایک پتنی ضرور موجود ہونی چاہیے مہاراج رتن کے ساتھ بھی اس قسم کا مسئلہ تھا دوسری بیوی کی موت کے بعد ایک مکررہ میں آدھ کے اندر اندر اسے تیسرا بیاء کرنا تھا لیکن وہ اپنے بچوں سے بھی بہت چاہت رکھتا ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے سروں پر سوتیلی ماں آ جائیں میں نے سنا ہے کہ مہاراج نے قریباً ایک برس تک شش و پنج میں رہنے کے بعد یہ شادی کی ہے میں نے پوچھا کیا یہ بھی رسم تھی کہ وہ کسی نو عمر لڑکی کی زندگی ہی برباد کریں میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی عمر کے مطابق کسی پختہ عمر عورت سے بھی شادی کر سکتا تھا ضرور کر سکتا تھا غزالہ نے کہا مہاراج کے چھوٹے بھائی نے ایک بیوہ سے شادی کر رکھی ہے اب پڑھے لکھے ہنووں میں پختہ عمر کی کواریوں یا بیوہ عورتوں کو ایسا اچھوت نہیں سمجھا جاتا جیسے پہلے سمجھا جاتا تھا فیسے یہ سوچنے کی بات تھی اگر مہاراج نے یہ شادی صرف خانہ پوری کے لیے کی تھی تو ایک بلکل نو عمر نہ سمجھ لڑکی کو گھیر کر کیوں لے آیا تھا اور کچھ نہیں تو چوبیس پچیس سالہ خاتون ہوتی مہاراج کے ساتھ چلتی پھرتی بھی اتنی بری نہ لگتی اور باشاور ہونے کے سبب اس کے بچوں کے دیکھ بھال بھی اچھے طریقے سے ایک کر لی تھی لگتا تھا کہ پتنی کا چناؤ کرتے ہوئے ایک بر پھر مہاراج کی عیش پرستی ادھ کر آئی تھی اور اس کی نگاہیں انتخاب مہکتے پھولوں کو چھوڑ کر ایک ایسی کچھ کلی پر جا ٹھہری تھی جس نے ابھی ٹھیک سے رنگ بھی نہیں پکڑے تھے میں نے غزالہ سے پوچھا رانی پرم والے معاملے سے تیواری لال نامی شخص کا کیا تعلق ہو سکتا ہے وہ بولی یہ نام میں پہلی بار سن رہی ہوں